جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا انشاء لائم اس کیس کو آگے بھی لے کے جائیں گے ہم اس کیس کو ہائی کورٹ تک بھی پہنچائیں گے ہم ہر اس بندے کا دروازہ کٹ کٹائیں گے ہر اس عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے جہاں سے ہم انصاف ملنے کی امید ہو ایک وانٹڈ شخص پر نا کتاب لکی جاتی ہے میں نے تو دنیا میں اپنی لائف میں یہ نہیں دیکھا کہ ایک دشتگرہ پر کتاب لکی جاتی ہے یا اس کے فیملی کے ساتھ آرمی چیف ملتا ہے یا اس کے فیملی کے ساتھ انصاف کے وعدے کیے جاتے ہیں یا اس کے فیملی کو اس کے نام پر کالج منظور ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا ہے میرے والد صاحب جوتے وہ اسی وجہ سے بیمار ہو گئی اس کو بلڈ کینسر ہو گیا کہ اس کا جوان بیٹا کسی نے بے دردی سے شہید کیا تھا اور ابھی ہم کچھ نہیں کرتے بس اس کیس کے پیشے باگتے ہیں کبھی عدالت باگتے ہیں کبھی سپرنک کبھی ہائی کورٹ باگتے ہیں کبھی انتصاد شدگردی کورٹ باگتے ہیں کبھی ایک کا دروازہ کٹ کٹانا پڑتا ہے کبھی دوسرے کا انصاف ماننے کے لئے یہ نکیب تو اپنی زندگی کو فل کر کل کر انجائی کرنا چاہتا تھا وہ اس کو سب سے زیادہ جو شوق تھا وہ فوٹوگرافک تھا تک تھا اور اپنے آپ کو مطلب کہ اس کے کپڑے لباس ایر سٹائل داڑی جو بھی تا مطلب کہ یہ کہتا تھا اللہ باگ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے تو اسے ایک زندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح ہمارا حق ہوتا ہے مطلب کہ کل کر جب شادی ہوتی ہے یا خوشی کی دن ہوتی ہے عید ہوتا ہے تو اس پر سارا خاندانیں کٹا ہو جاتے ہیں ہمارے لئے ایک غم کا دن ہوتا ہے وہ کیونکہ ہمیں جو ہمارا بائی تھا اور ہمارا والد صاحب تھا وہ مطلب کہ ہر کسی کو یاد بھی آتا ہے ہمارے نظروں کے سامنے گمتا پھرتے ہیں جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا یہ ہوتا رہے گا ہمارے خاندان پر جو غم ہے وہ ہر دن تازہ ہوتا جا رہے ہیں